زہرہ سے حال پوچھنے جب آئی مرتضی رو رو کے فاطمہ نے وسیعہ میں یہ کہا میرے حسن حسین کو لانو بلحسن تم روز میرے قبر پہ آنا بلحسن میرے حسن حسین کو لانو بلحسن تم روز میرے قبر پہ آنا بلحسن تشنا لبی میں اس کو آتا نہیں ہے چین راتوں کو مانگتا ہے پانی میرا حسین اٹھ اٹھ کے اس کو پانی پلانو بلحسن تم روز میرے قبر پہ آنا بلحسن میرے حسن حسین کو لانو بلحسن تم روز میرے قبر پہ آنا بلحسن خوایا تھا جب تم آچا تھا سامنے حسن روتا ہے میرے غم میں وہ میرا قل بدن تم اس کو پاس اپنے بٹھا آنا بلحسن تم روز میری قبر پہ آنا بلحسن میرے حسن حسین کو لانو بلحسن تم روز میری قبر پہ آنا بلحسن آئے گا جو میرے گھر بند کر دعا میری کرتا سیاہ اس کا اک ہاتھ سے علیم آ پاس کو یہ باتیں بتانا بلحسن تم روز میری قبر پہ آنا بلحسن میرے حسن حسین کو لانو بلحسن تم روز میری قبر پہ آنا بلحسن آنا بلحسن جب بیٹیوں کو میری یاد آئے عالی پردے میں شب کے آئے دیکھو کبھی کبھی ان کو بھی میری قبر پہ لانو بلحسن لانو بلحسن تم روز میری قبر پہ آنا بلحسن میرے حسن حسین کو لانو بلحسن لانو بلحسن تم روز میری قبر پہ آنا بلحسن آنا بلحسن بلحسن فرورا کے مال زہرہ احمد کے امام تم موں میں ہاتھ اٹھا کے کیسے کروں سلام اٹھتا نہیں ہے اب میرا شاہد میں ہاتھ اٹھا کے موسیقی 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 کی آئی اور انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کتنی مسئیبتیں اٹھائی ہیں تو وہاں سے یہاں تک سب مکہ کی زندگی ہو مدینہ کی زندگی ہو ہر جگہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زحمت اٹھانا پڑی تو انہوں نے اس کے لیے یہ سوچا کہ بھئی کچھ ہماری طرف سے ہو جائے بتائیے کہ ہم کیسے کمپنسیٹ کریں عجر کے معنی ہے کہ جو کام ہوا ہے اس کا عوض یا کنسیڈریشن دیا جائے یہ عجر ہے بدلہ دے دیں اس کو ہم کہیں تو بچی بات کا اچھا بدلہ ہے بری بات کا براہ ہوتا ہے تو پیغمبر کے آن اس نے اچھا ہی اچھا تھا تو گل آئے اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا اللہ نے خود پیغمبر سے کہلوایا قرآن مجید میں آئے تھے کہ قل آپ کہیے اسے آپ کو ضرورت دیں آپ مانگیں اور آپ کہیں تو لوگ کہیں کہ بھئی ہر آدمی اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند رہتا ہے تو انہوں نے بھی ایک مطالبہ کر لیا نہیں آپ ان سے کہیے لا اصالوکم نہیں تم سے میں سب مانتا یا سوال کرتا ہوں کسی عجر کو علیہ عجراً اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى سِوَائِ اس کے کہ میرے قُرْبَى سے مَوَدَّتَ اختیار کرو اب میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا پھر کہتا ہوں مَوَدَّتَ تھوڑی گہری چیز ہے محبت کے مقابلے میں محبت جو ہے اس کے اندر اچھی بھی ہوتی اور خراب بھی ہوتی ہے مَوَدَّتَ میں یہ بات نہ ہوتائے گی مان لیجئے دنیا کی محبت اور اس کتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں دنیا کی محبت میں کبھی کسی اور جذبے کے تحت محبت کرنے لگتے ہیں اور گمراہی اختیار کرتے ہیں یہ ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں مگر قرآن نے محبت کی لفظ نہیں استعمال کی حالکہ ہے کہ علماء سے محبت ہونا چاہیے رسول سے محبت ہونی چاہیے اچھوں سے محبت ہونی چاہیے ہمشہ اللہ یہاں تو بہت سے لوگ ہیں تٹھے ہوئے ہیں ایہاں جب جس زمانے میں عزا کے دن آتے ہیں وہ میں مان لیجئے ایک ایسی جگہ پڑھوں جہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے مگر پتہ نہیں کیا جیسی کالا کپڑا پہنے دیکھا تو اپنا ہے یہ اپنا والا ہے مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے ان کی طرف دل کھچنے لگتا ہے جس کے ہم چاہنے والے ہیں اور دعوائے غلامی کرتے ہیں انہی کا یہ بھی چاہنے والا ہے یہ بھی دعوائے غلامی کرتا ہے تو یہ محبت بہت ہی پاکیدہ اور ملن محبت ہوتی ہے تو کہنا یہ ہے کہ اس مودد کو اللہ کے رسول نے نہیں کہا قرآن نے کہا کہ آپ کہیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کہیے کہ تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اور تم اس میں ایک رخ جس کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے دیکھئے محنت کی یا خدمت کی ایک قسم ہوتی ہے جو بالکل دنیاوی ہوتی ہے جس کا میٹیریل ورڈ سے تعلق ہوتا ہے اس میں آپ عجرت دے سکتے ہیں اگر وہ خالص دنیا کے لیے ہے تو اس کی عجرت دی جا سکتی ہے خود حضرت علی علیہ السلام کے لیے ملتا ہے یہودی کے باق میں کہے وہ ڈول اتنا سا تو را نہیں ہوگا وہ تو چمڑے امڑے کا بنایا جاتا تھا ڈول اس نے ڈول کا مطلب یہ ایک کنٹینر بہت بڑا کیونکہ وہ ہلکا والا ہو تو وہ یہودی پیسہ کے ہو تو خود ہی کھینچ کھانچ کے بیٹھ جائے گا وہ تو حضرت نے اس کے یہاں باغ میں سچائی کرنے کے لیے اس ڈول سے پانی کھینچا تہہ یہ ہوا کہ ایک ڈول پر ایک خجور آپ مشاللہ جو یہاں تھی اپنے یہاں کے کوئے نہ سوچئے گا اور ہمارے خود اپنے وطن میں کوئوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پچاس پچاس ہاتھ پر کوئا ہوتا ہے اس کی گہرائی ہوتی ہے اور یہ اُن زمانے کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب یہ گراری نہیں بنی ہے کہ جس کے اوپر آپ رسی رکھیں ہو کھینچیں ٹھیک ہے فضائل جناب معصومہ عالم کا ایک روخ یہ بھی ہے جو اس کا شہر تذکرہ آئے لیکن اب ڈول پانی بھرنے پر آپ سے کہہ رہا ہوں گراری نہیں تھی کہ جس کے اوپر بہت آسان ہوتی ہے کہ اس پر رسی چڑھی ہوئی یہ کھینچ رہیں اس کو چھوک کر کے کھینچ نہ بڑھتا ہے روم میں تبیائیں کھینچیں تستی رکھیں امام حسن علیہ السلام نے یہ فرمایا جناب فاطمہ کے لئے بتایا کہ ان کے گھر میں کھوان تھا جناب فاطمہ کے گھر میں کھوان تھا جس سے پانی بھرتی تھی تو گھر کا کھوان تھا اس سے پانی بھرتی تھی ضرورت کے لئے کپڑے دھونے کھانا دیار کرنا ہے نہانا ہے اس کے لئے اور مشک کے اندر اس طرح میں اس طرح کے کنٹینر بھی نہیں تھے کہ سٹیلیس سٹیل کی بارٹیاں ہیں اٹھائیں جو لے کے چلے گئے تو جو لے دے کے ہوتا تھا لے دے کے کیا ہوتا تھا کہ جو مشکیدہ ہے یعنی چپڑے کا بنایا جاتا تھا سیڈل بیک ہوتا تھا اسی میں پانی کہا اتنا پانی میری ماں نے بھرا اور اٹھا اٹھا کے رکھا کہ آپ کے سینے مبارک کے اوپر سیاہ نشان پڑ گئے پرمانینٹ نشان پڑ گئے تو یہ تھا تو امروز مومنین نے جو بات آ رہی تھی یہودی کے بعد ہمیں دول کھینچاتا ہے یہ ہوا کہ ایک خجور پر ایک دول پانی کھینچتا ہے آپ نے سترہ ڈول کھینچے یہی اس کی ضرورت رہی ہوگی اس نے سترہ کھجور دیئے اب وہ تفصیلات میں نہیں کہ آپ نے کیا صدقہ کیا ہو کیا گھر میں لائے صرف ایک بات بتا جاتا ہوں اتنے سترہ ڈول کی مزدوری سترہ کھجور جو تیہ ہوئے تھی دے دی کیا امروز مومنین اس سے یہ مطالبہ کریں کہ مجھ سے مودد بھی کرو تمہارے تمہیں پانی بھرائے بھئی اس کا دنیا کا کام تھا اس کی ہاں سچائی ہونی تھی حضرت نے سترہ ڈول پانی کھینچے سترہ ڈول کی مزدوری اس نے دی کام ختم ہو گئے آپ بھی ماشاء اللہ سب بزنس کلاس ہے کسی کے پاس کارخنہ ہے کسی کے پاس دوکان ہے جو آدمیاں دوکان پر کام کرتا ہے جب اس کی مزدوری ہو گئی آپ نے مزدوری دے دی کام ختم ہو گئے وہ لوگ اسی لئے ہیں اگر رسول کی خدمت ایسی ہی تھی کہ جس کا تعلق اس دنیا سے تھا تو پھر مزدوری بیلنا چاہیے ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی آپ مزدوری لی لیے ٹیکسی والے نے ہم کو یہاں چھوڑا ہے اس کے کتے پیسے ہوئے دو گھر میں کارخانے میں جو ہمارے گھر میں کھانا تیار کرتی ہے جو عورت کرمہ رکھی ہوئی ہے جو طے ہے کہ ابتہ دیا جائے گا وہ دو کام ختم ہو گیا یہ تو نہیں ہے کہ جب مزدور کو ہم مزدوری دے چکے تو شکریہ بھی ادا کرے کیا کیا سوالاللہ آپ نے ہمارے گھر میں کام کر دیا وہ مزدور ہے بھئی وہ جس پیسے لیے کام گیا بات ختم ہو گئی امیر المومنین کی اس خدمت کے سلسلے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مودت اختیار کرے یہودی دیکھیں مودت وہاں سے شروع ہوئی اگر محمد و آل محمد کا کام اسی دنیا تک محدود ہے تو پھر عجر بھی دنیا کا ہونا چاہیے پیسہ ہو کھانا ہو کپڑا ہو آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر ان کا کام یہاں تک محدود نہیں ہے یہ جا رہا ہے بہت دور تک وہ کہاں تک جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے انی تارکن فیکم السقلین میں تمہارے درمیان دو وزنی بہت ہی وزنی کا مطلب میٹ میں نہ سمجھ دیجئے گا دو دو کنٹر کی اس کی عظمت کے حتبات سے سقلین انی تارکن فیکم السقلین دو وزن چھوڑو رہا ہوں اب مثلا یہ یہاں پر لگا ہوا ہے کبھی علم لگا ہوتا ہے کبھی صحیح زگاہ ہوتی ہے ذرہ سا بھی آگر ٹھوکر بھی لگ جائے تو آدمی اٹھا کے چوننے لگتا ہے تو اس کی عظمت کے اعتبار سے اس کی گریٹنس کے حساب سے اسے وزنی کہا جا رہا ہے کتاب اللہ ہے وعی طرحی اہل ویتی اللہ کی کتاب چھوڑو رہا ہوں اور اپنے اہل ویت اپنی اطرق کو چھوڑو رہا ہوں صحیح زگا ما ان تمسکتم بہما اب دیکھیں وہ بات آئی ما ان تمسکتم بہما لن تذلو بادی ابدا اگر تم نے ان دونوں سے اپنے کو اٹیچ کر لیا تمسک کر لیا ان کو پکڑ لیا تھام لیا تو لن کہتے ہرگز ہرگز نیور لن تذلو بادی ابدا تو تم میرے پات ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے بھٹکو گے نہیں ولن یفترقہ اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے علم نہیں ہوگے حتی یردہ علی الحوض یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض دوسر پر پہنچ جائیں اور آپ پکڑے ہوئے ہیں ان کو یوں پکڑے ہوئے ہیں دونوں کو چھوڑا رہی ہیں آپ نے اب یہ سب سمبولک ہے تو جہاں وہ جائیں گے وہاں آپ بھی جائیں گے کیا ان کا کام یہیں تک تھا کہ آپ مزدوری دے کے چھٹی پا جائیں وہ آپ کو حوض اکاؤسر تک پہنچانا چاہتے ہیں تو حوض اکاؤسر تک اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی مزدوری بھی اسی حزاب سے ہونی چاہیے تو اس کی مزدوری کو عدرت کہری پیسے دکھا دے دوگے کیا تم دے سکتے ہو تمہاری مزدوری کیا ہوگی مودد تم اختیار کرو اچھا آپ کی اس میں بھی یہ ان کا فائدہ نہیں ہے مودد اختیار کرو حالانکہ افسوس یہ ہوتا ہے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ شکایت ہی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے یہ کہلوا دیا ہوتا کہ تم لوگ عجر رسالت میں ظلم کرنا ان پر دشمنی کرنا تو اس سے زیادہ نہ کر پاتے وہاں مودد اور محبت کا حکم دیا تھا تب اتنا ظلم ہو اب اس سے زیادہ کیا ہوتا تو آپ دیکھ رہے ہیں خیر تو کہنا یہ ہے کہ وہ دونوں کے کام صرف دنیا تک نہیں محدود ہیں اچھا آپ چلیے اتنا تو ہم تمام مسلمانوں میں طریقہ ہے قرآن لینے کے لئے گئے دوکان کے اوپر فری میں دے دے گا اس سے یہ نہیں کہتے پرائیس کیا ہے قیمت کیا ہے اس سے کیا کہتے ہیں حدیعہ کیا ہے اس کا یعنی آپ کو میں گفت کرتا ہوں بات وہی ہے لیکن کوئی ابھی میں پورس کی کتاب فیزکس کیلئے لہا ہوتا میٹس کیلئے لہا ہوتا تو سیدھے سے پوچھتا کتنے کی ہے ایک بوتل پانی مجھے خریدنا ہے ابھی کتنے میں سے ہوئے اس نے کام آسی یہ بیس روپے ہوئے یہ بیس روپے ہوئے مگر یہاں پرائیس نہیں میں اس سے یہ نہیں کہتا تو گنجار سے کہ میں گفت کروں گا بتائیے اس بوتل کے بدلے میں کیا گفت کروں آپ کو نہیں مگر قرآن جبکہ اصل قرآن قلب پیغمبر پر ہے یہ اس کی رپلکہ ہے تصویر ہے مگر اس کے ساتھ بھی قیمت نہیں لگائی جاتی کیونکہ قرآن ہدایت کرنے کے لئے آیا ہے اور وہاں تک ہدایت کرنے کے لئے آیا ہے اس لئے یہ شان کے خلاف سمجھا جانا ہے کہ کہا جائے کہ قیمت دیں گے یہ بتائیے تو جو قرآن کے ساتھ اطرت اور اہل بیت ہے جو اس کے سے الگ نہیں ہوں گی اور جو اصل قرآن وہ معنی قرآن کے ساتھ ہیں ان کے بارے وہ کون گفت ان کو دے سکتا ہے کچھ بھی دینا چاہے اگر وہ مان لے جائے خمس دیا بھی جاتا ہے وہ بھی تو وہ ٹوکن ہے ٹوکن آف لاب ٹوکن آف وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ دے دیا اس کو آپ قیمت نہیں دے پائے اس کی پرائس نہیں دے سکتے اس کا بدلہ اس کا کانسیڈریشن نہیں دے سکتے اور دیکھئے ہمارے اوپر ذمہ داری اس لئے ڈالی گئی ممتد کی کہ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ہے دی کہ آدمی کیا نہیں جانتا ہے نماز پڑھنا اچھی بات ہے جانتا ہے مگر جی دل نہیں آرہا اچھا نماز تو چلیے پڑھ رہے ہیں خدا کر ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں نماز استغراف کے ساتھ کنسیڈریشن کے ساتھ ہو جانتے ہیں سب لوگ نہیں سب جانتے ہیں بگر نہیں ہو پاتا نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے سارا بازار دماغ میں آ جاتا ہے مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے سب کا ہم لوگ یہ یاد ہے جتی پرابلمس یاد نہیں آئی تھی اس سب یاد آ جاتی ہیں اچھا کتنے لوگ تو بیچارے پر ہم لوگ بھی مجبوری ہوتی ہے کبھی کبھی وہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی موبائلز کھل گئے اور یہ ہوا مجبوری بھی ہے کسی کے کام ہے کسی کے لئے کوئی امپورٹنٹ میسیج ابھی وہی جس وقت حدیث کتاب پڑھ رہے تھے ہمارے بزرگ ہمی کو ایک صاحب نے علا بات سے کہا تب یاد بہل ضروری استخارہ کر دی دیا گا تو کر کے فوراں ان کو میسیج کیا کیونکہ ہم تو خود ان سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں مغرب میں تو کہنا ہی ہے نا کہ کسی ضروری لیکن دماغ بھاگتا رہتا ہے اب دیکھئے محبت اور مبدت کا مزخد یہ ہے کہ اگر وہ آ جائے درمیان میں تو تکلیف بھی تکلیف نہیں لگتی اچھا دنیا بھی مثالیں اس کی موجود ہیں نین سے سو کے اٹھنا کتنا مشکل کام ہے مگر بچہ رو رہا ہو تو ماں سو نہیں پاتی ارے سو بات کر لیتا ہے ارے اب ڈاکٹر کو تو صبح ہی دکھائیں کہ اپو گا پیٹ میں درد ہوگا وہ یہ والی دوہ دے دو وہ دوہ دے دو صبح دفتر جانا ہے یہاں جانا ہے مگر ماں کی سمجھ میں نہیں آتا ہم اس کو اقلاً قائل کر رہے ہیں تمہارے جاگنے سے پیٹ کا درد نہ ٹھیک ہو جائے گا مگر مان نہیں رہی ہے کیونکہ محبت موجود ہے اگر دنیا کی محبت بھی ہوتی ہے قور کر لی جائے گا دنیا کی محبت جو ہوتی ہے تو اس میں بھی جناب یوسف سامنے سے گزرے تو جو مصر کی عورتیں تھیں جو بڑی بلند مرتبہ عورتیں تھیں انہوں نے انگلیاں کٹ لی تھی پتہ نہیں چلا تھی خون بہ رہا آپ کو معلوم ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں صرف یہ دنیا کی محبت تھی اور جو مبدت والی محبت تھی جناب میسہ میں تب مار کو سولی دی گئی ہے کوفے میں سولی دیتے کیسے ہوتا تھا تب اتنے لٹکا دیتے نہیں سر جیسے جناب عیسیٰ کی تصویر دکھائی جاتی ہے سولی دینے میں میخ لوہے کی اس ہاتھ پر ٹھوک دی گئی اس ہاتھ پر ٹھوک دی گئی سینے میں ایک لکھلی کے اوپر پہروں میں خون بہرہ ہے آپ بتائیے تکلیف ہونا چاہیے کیا نہیں سرچی سوی لگ جاتی ہے تو تکلیف آتی بھول نہیں پاتا جناب عیسیٰ میں تب مار کو سولی پر چڑھائے گیا ہے اور بیٹا پوچھ رہا ہے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کتنی تکلیف ہونا چاہیے تھی بیٹے سے بتاتے کہا بیٹا بس اتنی جیسے میں بازار میں چل رہا ہوں بھیڑ میں میں چلا جا رہا ہوں بس اتنی تکلیف ہو کیونکہ محبتِ علی جو تھی باقی بھی بچی تھی جو رہ جائے جناب رشید حجری کے لیے ہمیں ملا حضرت رشید حجری کو کہ اس نے حجاج ابن یوسف انتہائی ظالم نورڈر تھا اس نے بلایا اور کہا کہ مولا کے خلاف بولوں جاؤ اپنی مر پر جاؤ آپ نہیں کہے اس نے ہاتھ کٹوا دیئے پیر کٹوا دیئے اس کے بعد کہا اب زبان کٹ دوں گا نہیں تو کہو جناب رشید حجری نے ارشاعت فرمایا کہ بے وقوف یہی کرنا ہوتا تو پہلے کرتا دونوں ہاتھ کٹ چکے دونوں بہر کٹ چکے اب تو زبان کٹ والے آنکھیں نکلوا دے کیا برک پڑتا ہے محبت جو تھی جناب حجر ابن عیدی کے لیے ملتا ہے کہ امیر شام نے یہ ظلم کیا تھا کہ ان کو سامنے پڑی ہوئی تھی کفر پھینٹے ہوئے تھے جاؤ علی کے خلاف بولو نہیں جناب حجر نہیں گئے صحابی رسول تھے اب عجیب بات ہوتی ہے پتہ نہیں اب دنیا کا مزاج اتنا تعصف والا ہے کہ کچھ حد نہیں ہماری پسند کا صحابیوں تو رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہے ہماری پسند کرنا ہو ہمارے در اس کے کٹ جائے ہمیں کوئی فرقی نہیں پہتا جناب رشد ام المومنین جناب عائشہ کے لیے ملتا ہے کہ اسی پر بھڑ گئی تھی جب امیر شام آئے تھے ان کے ایک بھائی تھے وہ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے جب جناب حجر کی شہادت کی خبر آئی اس درجے کے وہ صحابی تھے جناب حجر سے کہا آپ نے کہا میں دو رکت نماز پڑھ لوں کہا آپ نے دو رکت نماز پڑھی کفن پھیلا ہوا تھا اور حساب سمع ہے اس سے چھوٹی نماز میں نے آج تک پڑھی نہیں ہے صرف اس لیے کہ تیرے دل میں یہ خیال نہ جائے کہ علی کے چاہنے والے موت کا ڈر سے نماز کو طولہ نہیں کرتے ہیں آپ نہیں یہ مودت تھی جو ان کو لے کے جا رہی اگر محبت یا مودت پیدا آپ نہیں جاگ پاتے رات میں خدا نخافتہ خدا نخافتہ یہ ایک آدمی ہے جو جاگ نہیں پاتا نین آنے لگتی ہے زورہ ہے اس کی ماں ایڈمیٹ ہو گئی ہے ہاسپیٹل میں کرٹیکل کنڈیشن میں ہے آئی سوئیو میں ہے سو سکتا ہے یہ محبت جو ہے اس کو جگہے ہوئے قدرت یہ کہہ رہی ہے تم سے ہم سب سے کہہ رہی ہے مودت تختیار کروں کس کی قربہ کی اور قربہ کی تاریف بلکل یہی ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں کہا اللہ تعالی نے اہلِ بیت میں تو بڑی بڑی بحثیں کی گئی ہیں کہ گھر میں عورت شامل ہوتی ہے زوجہ موجود ہوتی ہے اس کی بات کی گئی ہے مگر فیق فی القربہ میں کوئی ایسی بحث نہیں ہے فاطمہ ان کے شوہر ان کے بیٹے یہی قربہ کی تاریف کی گئی ہے کہ ان سے مودت اختیار کرو اب ایک روح کی طرف آپ کو لے چلنا ہے غور کرتے چلیں یہ ان کی جناب فاطمہ کی بھی گریٹنس ہے اور سب کی گریٹنس ہے واقعی بڑی مشکل منزل ہے کوئی حسان بات نہیں لیکن اگر مودت پیدا ہو جائے میرے بچے بیٹھے ہوئے آپ محبت کرنے لگیں تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے ان کو یہ پسند ہے یہ رنگ پسند ہے تو یہ رنگ ہمیں بھی پسند ہے ان کو یہ کھانا پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے یہ اس طرح اگر ایک مودت اختیار کر لی جائے تو نہ پھر روضہ تکلیف دیتا ہے نہ نماز تکلیف دیتی ہے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی وہ واقعہ تو یہی نہیں تھا وہ ایک شخص تھا بہت بڑا پہلوان تھا سننے میں آیا ہے یعنی کئی سو سال پہلے یا اور پہلے بھی رہا وہ کسی سے ہارا نہیں لڑائی میں کسی سے نہیں ہارا جب وہ یہ ہوا کہ کسی سے نہیں ہارا تو اس کے دماغ میں آیا کہ بھئی یوں تو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں جب میں نکلا ہوں کچھ ایسا کروں کہ سب لوگ جان جائے کہ یہ وہ پہلوان ہے جس کو کبھی ہار کا سامنا نہیں ہوا تو جب وہ تیار ہو گیا پوچھا اس نے تو ایک کسی نے بتایا کہ ایک ٹیٹو بنوالو ایک شیر کا بازو کے اوپر ٹیٹو بنوالو اس سے یہ ہوگا جب تم چلو گئے اور لوگ ٹیٹو دیکھیں گے سمجھ جائے یہ شیر کا کیوں بنا ہے یہ وہی شیر ہے جو کسی سے نہیں ہارا یہ اسے پسند آئی اب وہ نے ٹیٹو بنانے والا تھا اس نے وہ سبسوئی وہی جو طریقہ رہا ہوگا آگ میں تپائی اور جیسے ہی ہوئی تو چیخہ بہت سے لوگ پہلوانی کر لیتے ہیں تکلیف نہیں برداشت کر باتے اب وہ ہمارے ہاتھ ایسی ایسے مثالیں ہم کو مل جاتی ہیں کہ کوئی بات ہوتی تھی اگر رسول کے خلق کے سامنے کوئی بولنے لگا تو کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اس کو قتل کر دوں تلوان یا رسول اللہ پیغمبر منع کرتے تھے اور جہاں پیغمبر روک رہے تھے کہ بھئی آر رکے رو بھاگو نہیں وہاں رکنی رہتے اب یہاں بس سب لوگ موجود ہیں کہا میں نے قتل کر دوں ویسے ہی وہ چیخ پڑا تلوانی اس کو چبویا وہ چیخا انہوں نے پوچھا تم کیا بنا رہے ہو اس نے کہا میں سر بنا رہا ہوں کہ اچھا سر نہ بنا پھر اس نے آگے سوئی رکھی پھر چلا ہے اب کیا بنا رہے ہو انہوں نے کہا مو بنا رہا ہوں کا یہ بھی نہیں بنا پھر اس نے کہا سینہ بنا رہا ہوں جس پر وہ کچھ انگلی رکھتا تھا یہ اس کی پیٹھ بنا رہا ہوں ہر بات ہے تھا نہ بناو آخر غصہ کر آگیا اس کو اکتر سوئی رکھی اور کہا جناب آپ نے ایسا کوئی شیڑ دیکھا ہے جس کا نہ مو ہو جس کی نہ پیٹھو نہ چہرہ ہو نہ پیر ہو نہ تم ہو نہ سینہ ہو ایسا دیکھا ہے بلگل میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے ایسی ممدد دیکھی ہے جس میں نہ نماز ہو نہ روزہ ہو نہ خج ہو نہ ذکات ہو نہ خمس ہو نہ صدقہ ہو اہو کے ممدد ہے اگر وہ ایسا شیر نہیں ہو سکتا تو ایسی ممدد بھی نہیں ہو سکتی ممدد کے تو معنی یہی ہے کہ یہ جو کہیں وہ کرو جس چیز سے روکیں رک جاؤ ان کی آواز پر اپنی آواز بلد نہ کرو ان کے عمل کو آخری دلیل سمجھو یہ ہے ممدد خالی تعریف کرنے سے کیا ہوگا تعریف کرنے سے نہیں ہوگا ممدد اختیار کرنے کے معنی ہے اپنے کو سپورٹ کر دینا اسی لئے آئے کریمہ میں کہا جا رہا تھا جو آئے ہیں حدیث ایب مبارک ہے پیغمبر میں کہ ان تمسکتم اگر جس نے یہ کیا کہ ہم دو جینے چھوڑ رہے ہیں ما ان تمسکتم بہما جو جو بھی ان سے تمسک اختیار کرنے لَن تَدِلُّوا بَعْدِي أَبَدَا ہمارے ہیں تو بہت چیزوں میں بڑا افسوسناک پہلو ہوتا ہے وہ میں بہت عدب و احترام سے کبھی جب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے سعداد کے دماغ میں خیال آ جاتا ہے ہم دو تو وہ کیا کوئی خاندان بنانے کے لئے وہ آئے تھے کہ اللہ کا دین اور اللہ کا وہ بنانے آئے تھے آپ یاد رکھئے سعداد سے انتہائی معذرت کے ساتھ لیکن یہ کہنا تمام تروری ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بیوں کو خصوصی حیثیت دی گئی ٹھیک ہے لیکن قرآن نے کیا کہا اس خصوصی حیثیت کے حیثیت یہ کہا اگر تم گناہ کرو گی تو تمہارا عذاب دو گناہ ہوگا یعنی وہی غلطی عام عورت کرے ایک وہ غلطی تم نے کی تو دو کیونکہ تمہارا اسٹیٹس ہے ویسے ہی سعداد کو اگر اسٹیٹس دیا ہے تو ذمہ داری کی بنیاد پر دیا ہے کہ تمہیں خیال رہے کہ تم کس سے نسبت رکھتے ہو اور کچھ پر فخر کر رہے ہو تو دوسرے وہ غلطی کریں کہ تو ان کی سزا کم ہے تمہاری سزا زیادہ ہے قرآن کا ہی ارسول موجود ہے تو وہ چھٹی پا جائے کہ نہیں نہیں ہم کوئی کچھ کرنا نہیں ایک صلوات بیت محمد وآلہ محمد پر اللہ بس تو آپ سے یہ احس کرتا چاہوں کہ یہ تھی اس کی ایک وجہ ہے موتت کیوں اختیار کریں اچھا تمام مسلمانوں نے تو پتہ نہیں کیا ہے کہ حسوس بھی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہمارے پاس آپ پاشا اللہ صرف بیٹھے کیا ہم لوگ اصحابِ رسول کی عظمت کی قائل نہیں ہے اے حضرت عبودر کی عظمت کے قائل نہیں ہے کہ حضرت عسلمان کی عظمت کے قائل نہیں ہے کہ میسہ میں تمار کی عظمت کے قائل نہیں ہے کہ حجر کی عظمت کے قائل نہیں ہم اصحابِ عمر المومنین کا نحیل بالاغع میں پورا خطبہ موجود ہے اصحابِ پہل مگر یہ تو تیع ہو تو وہ اصحاب میں سے ہیں بھئی اصحاب کون ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ کہیے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو میری اوبیڈینس کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا یعنی وہاں عمل کو ہی دون بنیاد بنائے گا کہ اللہ محبت اللہ کی یہ ہے اگر رسول کا اتباع کیا جائے اور حال رسول کا اتباع کیا جائے تو اگر وہ اتباع نہیں ہے تھوڑا دیر کو مانے اگر وہ اتباع نہیں ہوگا تو بھی یہ بتائیے کہ وہ آدمی کیسا ساتھی ہے جو اتباع نہ کر رہا ہوں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے کسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن سے نہیں ہوتا پڑھنے سے ہوتا ہے انہوں نے داخلہ لے لیا ہے غائب رہتے ہیں انکالب سے امتحان سے غائب پڑھنے سے غائب فیل ہو رہی ہیں داخلہ لے ہوئے ہیں یہ سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ تو وہ ہے جو پڑھے لکھے تیاری کرے محنت کرے اتحان دے اس کو مانے گے ویسی ہی تو کہیں پر یہ نہیں ہے مگر اب لوگ مقابلے میں لاتے ہیں اب سلوات میں ہم دیکھتے ہیں بعض وقت دیکھئے سعودی عربیہ کا ایک ادارہ ہے میرے پاس وہ کاغذ موجود بھی ہے یہاں تو نہیں ہے مجھے دبائی میں شاید کسی نے دیا تھا حیدرالات کے حساب نے تو ان سے سلوات کا طریقہ پوچھا گیا تھا سلوات کیسے بھیجیں تو اس میں پچاس طریقے سلوات کے ہیں جن میں سیتالیس میں پیغمبر کے ساتھ آل محمد ہے تین طریقوں میں نہیں یعنی سلوات بھی انہیں کا طریقہ یہ ہے پچاس میں سے سیتالیس لمبی سلوات چھوٹی سلوات سب میں اہل بیت موجود ہیں کیا فرق ہے دیکھئے اصحاب جو ہیں واقعی جو اصحاب ہیں ان کی عظمت سر آنکھ ہوا کہ جو عمل کرتے ہیں وہ جابر بن عبداللہ ہے ہم ساری ہوں جنابی بی سام ہو جو بے لیکن یہ دھیان رہے آپ کو ہم اس پہ سامنے آپ کے لانا چاہتے ہیں کہ اصحاب کا کمال صرف یہ ہے صرف یہ کمال ہے کہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کیا کیا تھا یہ یاد رکھئے کیا کہا تھا کیا کیا تھا اچھا تو اب اس کے مطلب ہے جو انہیت نظر سے گزر گیا اور اسی لئے کبھی کبھی کنفیوجن ہو جاتا تھا جب رسول اللہ نے ہدیبیہ کے منزل پر سلو کی تو اصحاب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا قرآن نے کہا بے شک ہم نے کھلی ہوئی فتح آپ کو دے دی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا فتح اس طرح بھی ہوتی ہے فتح کے مطلب تو مسلمانوں کو یا عام آدمیوں کو یہی ہوتا ہے کچھ مال غنیمت ملے کچھ عورتیں قریض بنائی جائیں کچھ مرد غلام بنائے جائیں کچھ ہاتھ آئے تو یہ فتح ہے دوشار قتل ہوں اور قرآن کہہ رہا ہے جب سلو کر کے پیغمبر لوٹ رہے ہیں یہ بتائی ہے کہ جس پیغمبر نے تیرہ سال مکی زندگی میں پریشانیاں اٹھائیں آپ بتائیے مکی زندگی کی پر آپ مدینے میں یہ ذات بدر میں کیا کرے گی آپ بتا سکتے ہیں آپ کے پاس تو تاریخ ہے وہ تو مجبوری ہے لیکن اگر اس وقت ہم آپ سے پوچھیں یا اصحاب پیغمبر سے پوچھیں کہ رسول اللہ کیا کریں گے تو جنگ کا کوئی ہے کوئی جنگ رسول اللہ نے کی ہے نہیں مکی زندگی جب مدینے میں جنگ بدر ہوئی پھر وہ حد الگل ہیں فیز سب خیبر خندہ خیبر جتنی لڑائی ہے لیکن مکی کے سلسلے میں سلو کر لی فتح مکہ کے موقع پر گئے سب کو چھوڑ دیا کوئی نہیں جانتا اب رسول اللہ کیا کریں گے اگر جانتے ہوگے تو غدیر میں لوگ ٹکتے بھی نہ وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کہنے والے ہیں پیغمبر اب تو اس لئے یہ سمجھ دیجئے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا ہے تو صحابی کی صفت یہ ہے اس کا کمال یہ ہے کہ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کیا کیا تھا اللہ کے رسول نے قرآن کے ساتھ جن افراد کو چھوڑا جس میں بی بی فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہہ کی ذات ایک طرح سے کی پوزیشن رکھتی ہے یہ اس لئے چھوڑا تھا کہ یہ نہیں بتائیں گے کہ پیغمبر کیا کرتے کیا کیا بلکہ اس حالت میں اس سیچوڑیشن میں اگر پیغمبر ہوتے تو کیا کرتے وہ ماضی نہیں بتا رہے پاس نہیں بتا رہے اس سیچوڑیشن میں کیا کرتے وہ دکھا رہے ہیں اس لئے چھوڑے گئے یہ لوگانا آجائے تو کیا کبھی جنگ کریں گے کبھی سلوگر لیں گے کبھی دلوار نکالیں گے کبھی دعاوں کا سہارا لے لیں گے کبھی اکیڈیمی بنا کے علم کو پھیلانے لگیں گے اگر اللہ کے رسول کو جیسے اس زمانے میں جب تک پیغمبر نے عمل نہیں کر دیا لوگ سمجھے نہیں ویسے اس میں بھی نہیں سمجھے میں آپ سے اکثر دکھر کرتا رہتا ہوں اور جلدی جلدی وہ بات کہتا ہوں بہت لا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری زمانہ تھا بیمار تھے آپ بیماری ہو گئی تھی پیغمبر کی محترم ازواج نے پوچھا آپ کے انتقال کے بعد کون آدمی آپ سے سب سے پہلے یا جس کا انتقال ہوگا جو آپ سے ملحق ہوگا کون ہوگا حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں آپ سب لوگ ناپنے لگے بیمیوں نے ناپنا شروع کر دیا کہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں اور حضور مسکراتے رہے پیغمبر کے انتقال کے بعد سب سے پہلے جو انتقال ہوا وہ جناب زینب میں تہجشکا ہوا اور وہ اب سمجھ میں آیا وہ امو المساقین کہلاتی تھی مدر آف ورس اتنا صدقہ کرتی تھی ان کے پاس کوئی چیز آتی تھی تو رکتی نہیں تھی فورم دیا انتقال مسکینوں کی ماں کہلاتی تھی اب پیغمبر نے کیا کہا تھا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں وہ ہنچ میں نہیں اپنا تھا کوالٹی کے حساب سے سمجھنا تھا جب تک وہ بات ہو نہیں گئی کوئی سمجھ نہیں پایا تو جو ہماری نگاہ میں جو پوزیشن ہے اسی لیے معصومِ کونین کی جو پوزیشن ہے اس کو ہمیشہ ان کی گریٹنس کو اس حساب سے سمجھئے سمجھئے کہ بعد پیغمبر جن کو فاطمت و بزت منی بنا کے گئے تھے رسول اللہ انہوں نے معصومِ عالم نے اس سیچوویشن میں اس اس ذمہ داری کو پورا کر کے دکھا دیا کہ یہ ہے اور آپ کے سامنے بات آگئی اور رسول اللہ نے اتنا خیال کیا مجھے دیکھیں ماں کا درجہ محترم ہے یقیناً محترم ہے ام المومنین قرار دیا رسول اللہ کی بیویوں کو قرآن نے حالکہ اس کی وجہ تھی کسی کار کے دباغ میں خوفی کا یہ خیال آگیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد ہم فلان رسول اللہ کے بیوی سے شادی کریں گے یہ خیال آگیا تھا صرف اس کے رکاوٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انجیدہ ہوئے اللہ نے کہے دیا تمہاری ماں ہیں ہم ماں سے شادی دھوڑ کر دی اب پھر وہ بکھیہ چہتانی شروع ہو گئی تو ماں کے بھائی مامو ہو گئے تو شاید نانا وانا بھی بن جائیں سب ہونے لگا تو وہ آپ کے سامنے ہیں تو مومنین کی ماں ہونا فضیلت ہے ٹھیک ہے مگر جناب فاطمہ کل اللہ کے رسول نے کیا کہا فاطمہ تو ام و امیہا آپ ہی بتائیے مومنین کی ماں ہونا زیادہ فضیلت کی بات ہے یا رسول اللہ کی ماں ہونا زیادہ فضیلت کی بات ہے کوئی بیٹی اس درجے پر نہیں آسکی کہ وہ اپنے باپ کی ماں قرار پا جائیں صرف جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو ارشاد فرمایا فاطمہ تو ام و ابیہ یہ فاطمہ نہیں ہے یہ اپنے باپ کی ماں ہے ایک سلام آدمی محمد و علیہ و حمد صرف یہی نہیں جناب فاطمہ کے تعریف میں ارشاد فرمایا یہ تو فاطمہ تو بلنا تم میں نہیں تو بہت مشہور ہے یہ میرا حصہ ہے میرا ٹپڑا ہے یہ کہا ہے تو وہ تو بہت بات ہے اور اسی لئے کہ میں کہتا ہوں بعض لوگ سوچتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں امام حسن اور امام حسن کا سن بہت کم تھا یہ شہن ساتھ ساتھ جب دنیا سے رخصت ہوئے اس سے پہلے ہی کہا ہوگا کہ ابن آیا حضان امامان یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں رہنما ہیں لیدر ہیں آمن و قادہ چاہے کھڑے ہو چاہے بیٹھے ہو چاہے جنگ کریں چاہے سنو کریں ویسے ہی اپنی بیٹی کے لئے فرمایا ام و ابیہا یہ اپنے باپ کی ماں ہے اب تو ہمارے ہاں بڑا وہ ہے ابیہا نام رکھا جاتا ہے حالیکہ ابیہا کے اردو میں بڑے مشکل معنی ہے کیونکہ وہ تو پورے جملے سے بات پیدا ہوگی ام و سے ابیہا بنے گا ام و ابیہا خیر وہ اسی معنی میں رکھا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ کا نام یا لقب ہے کوئی حرج بھی نہیں تو فاطمہ تو ام و ابیہا کہا تو مومنین کی ماں ہونا فضیلت کی بات ہے مگر رسول اللہ کی ماں ہونا اس سے بڑے فضیلت کی بات ہے تو کوئی عورت دنیا کی کائنات کی ایسی نہیں ہو سکتی جناب فاطمہ کے مقابلے میں کڑی ہو جائے پھر فرمایا فاطمہ تو شجنہ تم مننی شجنہ کہتے ہیں جو پیڑ ہوتا ہے ٹری یا پلانٹ اس کی جڑ کو کہتے ہیں روٹس کو کہتے ہیں اب بتائیے پیڑ کھڑا رہے گا اگر میں جل کاٹ دوں غائب کر دوں تو پیڑ باقی رہ سکتا ہے پلانٹ لیجئے پہلے جڑے نوچ ڈالیے اگر دملے میں لگا دیجئے ابھی سوک جائے گا نہ پتیاں سلامت رہیں گی نہ اگر کوئی پھول ہوگا تو رہے گا جب تک جڑ ہے اور جڑ دکھائی نہیں پڑھتی مگر پیڑ کی شہدابی اس کی سرسبزی اس کی پھل پھول جڑ کا پتہ دیتے رہتے ہیں کہ یہ ہے جو نریش کر رہی ہے تو پیغمبر نے جناب فاطمہ کو صرف یہ نہیں کہ ماں ہے بلکہ یہ بتایا ہے میری جڑ ہے اور پیغمبر کوئی شخص صرف ایک آدمی نہیں ہے خاتم النبیین ہیں آخری رسول ہیں رسالت کا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو نریشمنٹ ہوگا جو اس کے اندر شہدابی آئے گی وہ اسی کے سہارے سے آئے گی یہ جڑ ہے صرف پانچ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اور آج بھی ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہہ دن زندہ نہیں پشتر دن رکھ دیجئے نموے دن رکھ دیجئے کچھ اور بڑھا لیجئے اتنے دنوں میں جناب فاطمہ نے وہ کام کر دیا جو بڑے بڑے مردوں کے بس کی بات نہیں تھی جناب فاطمہ نحرہ سلام اللہ اور چھو پڑکشن کر دیئے وہ آج تک صحیح ہے ویسے ہی جب آپ نے مدینہ منورہ میں آپ یہ خالی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ دروازہ گرا دیا گیا وہ تو آخر کی بات ہے معصومیں عالم جو تھی وہ کھر کھر گھر گئی ہیں بچوں کو پکل ہاتھ میں تھام لیتی تھی امیر المومنین نے تو کہا تھا میں قرآن جمع کر رہا ہوں مگردے نکلتے ہی نہیں تھے جناب فاطمہ زہرہ اپنے بچوں کو لے کے انسار کے دروازے کھٹ کھٹ آتی کہتے ہیں تم نے وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے میری مدد کرو اب لوگوں کی حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کی حمد کہاں پڑھتی ہے جو سمجھ بھی رہے ہو ان کی حمد نہیں پڑھ رہی ہے تو آپ نے اس پیغام کو اور آخر میں آپ نے ان سب سے کہا وہ خود میں موجود ہے جناب فاطمہ کے جس میں انشاء فرمایا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ زلیل رہو گئے علی کو چھوڑ کر کہ تم کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتے ہو تمہارے ہماری بددعا ہے یہ تمام مسلمان اتھاری دنیا میں پنشان ہیں ہو سکتا جناب فاطمہ کی بددعا کا اثر ہو کہ شہدادی کا اس وقت لوگوں نے ساتھ نہیں دیا آدمیوں سے نہیں عزت ہوتی کہ اتنے آدمی ہیں عزت یہ ہوتی ہے کہ ان کا وقار کیا ہے ان کی ریسپیکٹ کیا ہے اس سے عزت ہوتی ہے معصوم عالم نے جو پرڈکشن کیے تھے لیکن جو جاننے والے تھے صحابی کا ذکر آیا جسی پر بات ختم کرتے ہوئے جو جاننے والے لوگ تھے انہوں نے لحاظ کیا حضرت بلال رسول اللہ کے صحابی تھے رسول اللہ کے معزن تھے ایسے معزن تھے جن کو آپ کے ہم محاورے میں کہیں شینقاف ٹھیک نہیں تھا وہ کبھی اشہد واللہ الہہ الاللہ نہیں کہتے تھے اشہد واللہ الہہ الاللہ کہتے تھے آپ نا نا دلوائیں گے ایسے آدمی تھے اپنی مسجد میں مگر رسول اللہ ان سے آذان دلواتے تھے اور لوگوں نے بھرپور کوشش کی کہ یہ ہٹ جائیں کوئی فسیح آدمی آ جائے جو بہت صحیح عربی بولتا ہو جس کی آواز بہت اچھی ہو مگر نہ اللہ نے منظور کیا نہ اللہ کے رسول نے منظور کیا لیکن کیا ہے سب گزرا کون سی ایسی بات ہو گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رسول کے وفات کے بعد نماز ختم ہو گئی رسول کے وفات کے بعد آزام نہیں رہ گئی رسول کے وفات کے بعد روزے نہیں رہ گئے مگر آپ نے حالات جس حالت کی طرف جناب فاطمہ نے اشارہ کیا سبت اللہ مسائب اللہ انہا سبت اللہ وصرنا لیا لیا اب گیرے اوپر اتنے ہی مسئبتیں پڑھیں اتنی مسئبتیں پڑھیں کہ اگر دن پر پڑھنی تو رات کی طرح وہ کالے پڑھ جاتے سیاہ ہو جاتے تو انہی حالات میں جناب بلال نے قسم کھا لی نظر مان لی کہ اب میں داد نسول اگران نہیں دوں گا نماز پڑھیں گے مگر معزن کی ایسی ایسے اور اب مدینہ چھوڑ کے مدینہ کے حالات ایسے ہو گئے تھے جو ناقابل مرداشت تھے ان کے لیے مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے سب جگہ ہے تمام یہ کوئی ہم نہیں کہے رسلکار سید العلماء اس کو باقائدگی سے مولانا علی نقیدہ قبلہ علی اللہ مقامہ پروفتے تھے کہا چلے گئے شام چلے گئے سیریہ اور رات میں کچھ دنوں کے بعد آپ نے رسول اللہ کوئی خواب میں زیارت کی اور پہنمبر نے حجیب بات کہیں کہا بلال تم نے بھی میری ڈیوڑی چھوڑ دی اب میں آپ سے بس پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے تم نے بھی میری ڈیوڑی چھوڑ دی اس کا مطلب پیغمبر کو بہتوں سے شکایت ہے کہ میری ڈیوڑی چھوڑ دی ان سے تو شکایت ہے ڈیوڑی چھوڑ دی جو لوگ آگ لے کے چلے آئے لکڑی لے کے چلے آئے جنہوں نے آگ لگا دی ان سے پیغمبر کی ناراضگی کا کیا علم ہوگا کہا تم نے بھی میری ڈیوڑی چھوڑ دی بچے جیسے ہی بیدار ہوئے فوراں چل دی اونٹ پر اس کی خبر مدینہ میں آگئی جیسے جب مدینہ میں اس کی خبر آئی کہ حضرت بلال آ رہے ہیں جو سسٹم تھا کورنمنٹ کا سرکاروں کا جیسے ہوتا ہے تو وہ خبر پہلے آئی لوگ مدینہ شہر کے باہر جیسے آپ ریسیف کرتے ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ رسول کا صحابی رسول کا موزن آ رہا ہے بھائی سب کی عزت ہے اہلِ بیت کے علاوہ کوئی آئے تو رسول کا صحابی آ رہا ہے تو اس کا خیال ہے رسول کی بیٹی کا خیال نہیں ہے جو اپنے گھر کے ادھر نالو شہون کر رہی ہے تو بس اندزام تھا سب لوگ کھڑے تھے جیسے ہی بلال آئے کہتے اتنا گریہ ہوا لوگ اتنا روئے جتنا رسول اللہ کی رہلت کے بعد اب ہوا پیغمبر کی رہلت پہ جیسا ہوا تو ویسہ ہی گریہ ہوا ویسہ ہی لوگ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے اس کا مطلب ہے پیغمبر کو رونا اس وقت بدت نہیں تھا صحابہ اکرام روئے بلال حضرت بلال کو دیکھا جیسی جناب بلال امام حسن بھی گئے تھے کھڑے تھے بلال کسی طرف کو توجہ نہیں اترے اور اترنے کے بعد ایک کندھے پر جناب امام حسن کو سوال کر لیا ایک پر امام حسن کو سوال کر لیا پیچھے پیچھے پیغمبر سیدہ پر آئے وہ جانتے تھے کہ پیغمبر کی ڈیوڑی کون ہے اور آنے کے بعد سلام کہل بایا آپ کا غناب آیا ہے اس جناب بلال نے یہ کہا شہدادی نے کہا نماز کا وقت نہیں تھا کوئی عدان نماز کے وقت پر ہوتی ہے جناب فضلہ نے آواز دی بلال شہدادی فرماتی ہے بہت دن ہو گئے بابا کے بعد سے تمہاری عدان نہیں سنی عدان دو شہدادی میں نے قسم کھالی ہے کہ میں عدان نہیں دوں گا سرکار سید علماء کہتے تھے شہدادی نے جو لگا کہ تمہیں میرے حق کی قسم ہے پر ایتھار انہوں نے سنا کہ شہدادی نے فرمات تمہیں میرے حق کی قسم ہے اُدھار بلال گلدستہ عدان پر چلے گئے اب نہیں کہا میری قسم میری جگہ رہی ہوگی آپ کا حکم تو ویسا ہے جو مبدد کی روح ہے اور گئے اب یہ مصدر کشی آپ کو سوچ سکتے جب اللہ اکبر بلال نے کہا تو شہدادی کو کیا کیا نہ یاد آیا ہوگا بابا کا لباس پہن نہ یاد آیا ہوگا کیسے جاتے تھے اشہدو اللہ ادھار اللہ کہا شہدادی کے گریے کا عالم عجیب ہے بس بلال نے کہا اشہدو ان محمد الرسول اللہ اور شہدادی بے ہوشوں میں یہ وہ عدانے جو مکمل نہیں ہو سکتی عرواب کرم جو بلال عزان دے رہے ادھار کہا شہدو ان محمد الرسول اللہ ادھر شہدادی بے ہوش ہو گئی اور فضہ نے ماشاءاللہ جو لوگ گئے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے وہ دیکھتے ہیں دروازہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ دروازہ ہے اور یہ اور ایسا نہ ہو کہ رو جس سے نکل جائے یعنی یہ محضان جو بلال پوری نہیں کر پایا ماشاءاللہ محمد رسول اللہ محمد سکتی مگر میں ہاتھ جوڑ کے بی بی سے کہو بی بی یہ مدینہ مدورہ ہے اس میں آپ کے بابا کا معذن ہے جو عزان دے رہا ہے آپ کے گھر میں علی موجود ہے حسن حسین موجود ہے آپ یہ نہیں سن پائیں بی بی اپنی بیٹی کو دیکھئے سانی زہرہ کو دیکھئے حسر عشور ہو چکی ہے اور آذان نہیں دی جا رہی ہے بناتی آواز دیتا ہے اللہ حسین و کربلا آخر کیسے سین اپنے برداش کیا ہوگا سین سجاد کب بازو علا گے کہ بیٹا آس ہر خیامت دیکھ رہی ہوں اور سین سجاد نے جب بردہ ہٹایا گیا اور سامنے دیکھا تو یہ نہیں دیکھا کہ بابا نظر آئے نوک نیزہ پر بابا کا سر تھا اور اب زیارت خورت السلام علی کہ یا عبد دلو سیاد اللہ سیاد دی دل ایم انقلبین انقلبون انہ اللہ و انہ الی راجعون الہی میں اقت زہرہ و بیہا و بالہ و بلیہا یاد آمائی سزاری مختبر کو قبول فرما پروردگارہ ان آسموں کو رومان زہرہ میں جگہ آتا فرما پروردگارہ جملہ عدداران جناب فاطح فرما دے اور ہمیں توجہ دلا کہ ہم صحیح طور پر اس عمل کو انجام دے سکے جیسا تم چاہتا ہے پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مرابت فرما دے یاد جو صاحبان روزگار ہیں ان کے رسک میں برکت اتا فرما دے برلہ جو بے اولاد ان کو اولاد فرما دے جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صحیح خرار دے پروردگارہ تمام مؤمنین و مؤمنین و محبان محمد و آل محمد دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان و مال و عزت و عبر بھی حفاظت فرما یا اللہ آش می دعا ہے اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے امام کے نظور میں تعجیل فرماتے جو فارج سے زہر آئے تاکہ آکھے ہوا ہوتی جتنے عبادیدہ کا اتقاب نہیں سکے دنیا میں جب ہم تڑپ جاتے تو ہمارا امام کتنا تڑپ ہوگا سوچ سوچ کہ میں ہمارے بزرگ نے پڑھا تھا اس وقت میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا وہ پڑھ رہے تھے کہ بچوں کو لانا میری قبر شاعر کا خیال تھا مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس کی قبر کو چھپا یا گیا ہو اس کا شوہر کن بچوں کو کس قبر جب وہ میرا عبا وہ میرا آقا آئے گا تو شایان شاہر رہو بن کر رہے گا سلام و رہی موسیقی